نوکری کے انٹرویو میں کچھ ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جن کے جواب میں سچ بولنا آپ کو ناکام کروا سکتا ہے ایسے میں امید وارہ کو کیا کرنا چاہیے اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتائیں گے میل آن لین کے مطابق میریل کا کہنا تھا کہ جب آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نئی نوکری کی تلاش میں کیوں ہیں تو اس کے جواب میں یہ بتایا کہ آپ پرانی نوکری سے تانگ آ چکے ہو یا دیگر مسائل پر بات کرنا خطرناک ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس سوال کے جواب میں پچھلی نوکری کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے اس نوکری کی اچھائیاں بیان کریں جس کے لیے آپ انٹرویو دے رہے ہیں آپ بتائیں کہ اس نئی نوکری سے آپ کو کیا توقعات ہیں اور آپ اس نئے کردار سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میری یہ لنگ کا کہنا تھا کہ انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے مشکل ترین سوالوں میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مجودہ تنہوہ کتنی ہے اس سوال کے جواب میں غلط بیانے کی بجائے آپ درست جواب دیں اور تنہوہ بتانے کے ساتھ اگلی جواب سے وابستہ توقعات کی بات بھی کریں آپ اس طرح جواب دیں کہ میری مجودہ جواب میں اتنے گھنٹے کے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں لیکن اس نئی جواب میں میرا کام کئی پہلوں سے بہتر اور زیادہ ہوگا یہ میرے کیریئر میں ایک بہت اہم مرخلہ ہے چنانچہ امید ہے کہ مجھے تنہوہ بھی میرے اس نئے کام کے مطابق ملے گی ایک مشکل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا کیا ہیں اس سوال کے جواب میں اپنی طاقہ کو کمزوریوں کے ماسک میں چپانے کی بجائے آپ بتائیں کہ آپ کن حوالوں سے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان حوالوں میں آپ ٹائم یا ادارہ جاتی مہارت وغیرہ کی بات بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ موسیقی